الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الى یوم عظیم بذرگان محترم میرے دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات نے طویل انتظار کیا اس خراب موسم میں ناموافق موسم میں آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ نے انتظار کیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انتخابی مہم کے دوران اتنی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں کہ کسی بھی پروگرام میں بروقت پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے آپ سے تو معذرت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری معذرت کو قبول فرمائیں میرے محترم دوستوں دو باتیں ہیں آج آپ اور آپ کی طرح پوری پاکستانی قوم ایک فیصلہ دینے جا رہی ہے کہ آئندہ ملک کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہوگا پاکستان کی قیادت کون کرے گا ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آگئی ہے اور آپ کا ووٹ کتنا اہم ہے کتنا قیمتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اسی سطح پہ آ کر آپ نے اپنے ووٹ کے استعمال کا سوچنا ہے ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو آپ کے ووٹ کی قدر و قیمت کو کئی بجری کی قیمت کے ساتھ لگاتے ہیں کبھی پیپ کے ساتھ لگاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ آپ کے ووٹ کی قیمت اتنی ہے کہ اس سے ملک کی قیادت تبدیل ہو سکتی ہے ملک کا نظام تبدیل ہو سکتی ہے کسی زمانے میں اقتدار تک پہنچتے تھے لوگ فتوحات حاصل کرتے تھے تو تلوار سے بندوق سے توب سے حاصل کرتے تھے آج زمانہ بدل گیا ہے پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم نے ووٹ کی پرچی سے فتح حاصل کرنی ہے آپ جب اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ووٹ کی پرچی نہیں یہ میری تلوار ہے یہ بندوق ہے یہ میرے جہاد کا ایک ہتھیار ہے آپ اس کو حق کے لئے استعمال کریں گے تو حق جیت جائے گا آپ اس کو باطل کے لئے استعمال کریں گے تو باطل جیت جائے گا میرے محترم دوستو ہم جس پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور جہاں ہم آپ کی نمائندگی کرتے ہیں ہم وہاں کے حالات کا گواہ ہیں کہ کس طرح وہاں ہم آپ کے عقیدیہ اور نظریہ کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی نہیں ہونا چاہیے ہمارے سامنے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کا لفظ ہمارے آئین سے ختم کر دو ہمارے سامنے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مذہب کو ملکی سیاست سے باہر نکال دو تب امن آئے گا ہمارے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت نہیں کریں گے ہماری خواہشات کریں گے ہمارے سامنے توہینی رسالت کے قانون پر حملہ ہوتا ہے ہمارے موجودگی میں ختم نبوت کے قانون پر حملہ ہوتا ہے لیکن آپ گواہ رہیں گے کہ یہ ساری جنگیں ہم نے لڑی اور ہم نے اتنی بڑی اکثریت جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے ان کو اپنی خواہش پوری نہیں کرنے دی اور دس بارہ لوگوں کی تھوڑی تعداد نے آپ کی کامیاب جنگ لڑی گے میرے محترم دوستو یہ جو میرے مقابلے میں پارٹیاں ہیں یہ سب یہی کھیل کھیلتی رہی گی توہینی رسالت کے قانون کے خلاف پیپل پارٹی نے منصوبہ بنایا جسے ہم نے ناکام بنا دیا اور ان کو پسپائی بھی مجبور کر دیا ختم نبوت کے اس قانون میں نقب لگائی تو پاکستان تحریکی انصاف کے نمائن دینے لگائی اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے لیڈر کو پتا تھا اور میں نے اس کے مرضی سے سب کچھ کیا یہ لوگ ہمارے مقابلے میں ہیں اور یہ کس بنیادوں پر آپ کے سامنے آتے ہیں جن کی موں سے بدبو آتی ہے کسی کے شراب کی بدبو اور کسی کے کوکین کی بدبو اور وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا شوائے نہیں کہ ہم کسی کو ذاتی طور پر گالیاں دیں ہم نظریات کے مخالف ہیں اور نظریات کا مقابلہ کرتے ہیں اور نظریات کے محاذ پر ہم نے پہلے بھی ان کو شکست دی ہے اور انشاءاللہ آئین دے بھی دیں لیکن اتنا اتمنان ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ میرے غریب علاقے کے غریب ووٹوں کے نمائندگی ہے اور اس ثواب میں آپ بھی ہمارے تاشریح ہیں لیکن اگر ان لوگوں کو آپ کی ووٹ سے کامیابی ملتی ہے اور کل وہ آپ کی عقیدی اور دین کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے جو مواقضہ ان کا ہوگا وہ ہمارے ووٹوں کا بھی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس امتحان سے بچائے جہاں تک لوگوں کے خدمت کا اور خطے کے خدمت کا تعلق ہے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی علاقے میں ہوتا ہے جب یہاں مقامی لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کی یہ کام کی تو مجھے یہ لوگ یاد دلاتے ہیں میں جو کرتا ہوں یاد بھی نہیں رکھتا اور سوچتا ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنی علاقے کو اٹھا سکوں آج کی ضرورتیں پورے کرنا اور پھر ساتھ ساتھ آپ کے آنے والی نسلوں کو فکر کرنا اتنے بڑے ترقیاتی منصوبے لائیں کہ ہمارا علاقہ یہ بارانی علاقہ ہے تو یہ علاقہ نہری علاقہ ہو جائے اور اس کے لئے ہماری کوشٹیں جاری ہیں آپ کو پتا ہے کہ لفٹ کنال کے لئے پچھلے سال ایک عرب روپے رکھا گیا لیکن پھر بیروکریسی ہوتی ہے آگے بیچے معاملات کو کرتی ہے ڈیلے کر دیتی ہے یہ گملزام بھی تو میں نے انیس سو چورانے میں منظور کر آیا تھا ابھی دو عذاب تیرہ میں اس کا افتتا ہوا بڑے بڑے منصوبے ہیں لفٹ کنال تقریباً تیہ ہو چکا ہے اور آپ کے علاقے کے آنے والی وقت میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی نویز سوڑا سکتا میرے محترم دوستو یہی آپ کا علاقہ ہے مجھے ایک علاقے میں ایک خان ہے جو آج بھی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے تو جب میں نے انہیں کہا کہ میں درابن روڈ کے اوپر اس دامان میں ایک بڑا ہسپتال بنانا چاہتا ہوں بہت بڑا ہسپتال تو اس خان نے مجھے کہا کہ یہ لوگ بھی اس قابل ہیں کہ ان کے لئے تم اتنے بڑا ہسپتال یہاں علاقے میں بناو گے اتنی حقارت کے ساتھ پھر اس نے سازش کی اور کہیں اپنے زمینوں کو بیچ کر وہاں اس نے ہسپتال کی اینٹ رکھوائی اور جب اینٹ رکھوائی تو چھپکے سے لگائی میں نے لیرہ اسمہیل خان میں تقریر کی اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم اس جگہ پر تم دوسری اینٹ نہیں رکھ سکو گے اور نہیں رکھنے دی اور وہاں بنایا جو آپ کی علاقے کے عبادے کے ساتھ ہم اس علاقے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ایک لمبہ سفر ہوتا ہے لمبہ سفر ہوتا ہے یہ لمبہ سفر ہم نے مل کر کرنا ہوتا ہے اور اس کو آگے بڑھائیں گے ہمت نہیں کھا رہیں گے تو انشاءاللہ رزیز اس محاص پر بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم ان لوگوں سے کوئی ایک اینٹ رکھنے کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں پانچ سال حکومت کی کہنے لگے ہم یونیورسٹریوں کی جال بچھا دیں گے ایک یونیورسٹری نہیں بنا سکے اگر بنی ہے کوئی یونیورسٹری تو آپ کی گمر یونیورسٹری کے اندر ایک ذریعی یونیورسٹری بنی ہے جو ان فقیروں نے بنوائی ہے ان کا کوئی کردار اس میں جب کہہ رہے تھے کہ ہم ساڑھے تین سو ڈیم بنوائیں گے اس صوبے میں ساڑھے تین سو ڈیم ایک ڈیم تو نہیں بنا سکے اگر گمل ڈیم بنا ہے تو وہ ہم نے بنوائی ہے ان کا کوئی کردار نہیں ہے اگر ٹانک زام کے لیے پیسے منظور ہوئے ہیں تو ہم نے منظور کرائے ہیں فیزیبلیٹی ہم نے بنائی ہے ان کا کوئی کردار نہیں ہے انشاءاللہ الرزیز یہ پگڑی ہمیشہ آپ کے سر پہ رہے گی جمعیت علماء اسلام کے اور مجلس عمل کے سر پہ رہے گی اور اس محاصف پر آپ نے اپنے اس ذمہ داری پر پورا کرنا ہے آپ سوچ لیں اور صرف سوچیں نہیں بلکہ آپ دوسرے کے گھروں میں جائیں محلوں میں جائیں دروازے دروازے پر جائیں اور اس پیغام کو عام کریں اور انشاءاللہ الرزیز مجھے یقین ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی اور آئندہ کے لیے آپ کا مستقبل خوشگوار ہوتا چلا جائے گا ہم جب بات کرتے ہیں یہاں پر عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں یہ فرق کہاں سے آ گیا ہے ہمارے تو ایک ہی نشان ہے کتاب اور انشاءاللہ کتاب جہاں بھی ہوگا ہمارا ووٹ کتاب کا ہے کتاب ہی امن کی علامت ہے